بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کی جانب سے میں ہوں آپ کا مزبان رتاس حسین اور ناظرین یہاں اس وقت میں چولستان میں موجود ہوں اور یہاں پر یہ چند ایک گھر ہیں اور یہ ایک راستہ ہے چولستان میں جس پہ لوگ عمد و رفت کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں اور ایک تو یہ راستہ بھی ہو گیا اور ساتھ یہ گھر بھی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ کیس طرح ٹوٹے پوٹے کچھے گھر ہیں یہاں پہ لوگوں کے یہاں پر پانی کی جو شدید مشکل ہوتی ہے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے بھائی ہیں زیشان ارشد صاحب آسٹریلیا سے ان کے تعاون سے یہاں پر ان کے جو جاننے والے ہیں عزیز و کارب ہیں ان کے ذریعے سے یہاں پر یہ ہینڈ پمپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہینڈ پمپ جو ہے یہاں پہ برائی صدقہ جاریہ محترمہ سوریہ خرشید گلانی صحبہ کے لیے لگوایا گیا ہے جانب محترمہ سیدہ مستنیرہ اثر صاحبہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کا صدقہ جاریہ ان کے حق میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی ان کو عجر عظیم عطا فرمائے پانی کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام جو مرہومین ہیں اور جو زندہ ہیں سب کے لیے عجر عظیم لوہ محفوظ میں لکھ دے آمین سم آمین باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پختہ فرش یہاں پر بنایا گیا ہے ایک تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کوئی جانور وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس کے اندر پانی وغیرہ پلا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں جو سخت گرمیاں پڑھتی ہیں اب تو خیر سردیاں ہیں لیکن جب سخت گرمیاں ہوتی ہیں اور جنگلی جانور پیاس کی شدت سے پریشان ہوتے ہیں اور انہیں پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا تو وہ بھی یہاں پہ آکے رات کا ٹائم اپنی پانی کی پیاس بجھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سواب ہی فرمائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ پمپ بریہ صدقہ جاریہ محترمہ سرعیہ خرشید گلانی صاحبہ من جانب محترمہ سیدہ مستنیرہ اثر صاحبہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ سرعیہ خرشید گلانی صاحبہ کے لیے یہ قبول فرمائے جی صدقہ جاریہ پانی کا اور ساتھ کے ساتھ محترمہ سیدہ مستنیرہ اثر صاحبہ کو بھی عجر عظیم اتا فرمائے آمین سم آمین جب جب بھی یہ لوگ پانی پیئیں گے اور اس راستے پہ گزرنے والے مسافر بھی یہاں سے رکھ کے جب پانی پیئیں گے اور اس میں سے اپنے ساتھ پانی بھار کے لے جایا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں گرمیوں میں پرندے جب پانی پیئیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عجر عظیم اتا فرمائے گا آمین سم آمین تو باقی اس کو بھائی جن چلا کے دکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف اور شفاف پانی تو اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے جی ان لوگوں کے لیے بھی اور ہماری ان بہنوں کے لیے بھی جن کی طرف سے یہ لگوایا گیا ہے اور جنہوں نے لگوایا ہے تو ابھی ہم چل کے ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن کیا نام ہے بھائی جن آپ کا ماما یوسف علی یوسف بھائی یوسف بھائی کیا کام کرتے ہیں بھائی یہ روزگار ہے گا ذمہ دارہ تھوڑا گنا ہے گا ایک پہلی آئے گی اچھا کوئی خاص نہیں ہے کام نہیں بس محنت مزدوری والا ہی کام محنت مزدوری آئے گی چلیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے تو آپ پانی کی کتنی مشکل تھی آپ کو بہت پریشانت آئے گی تکر اکثر پانی تلے دے بھی زیادہ یعنی کی اچھے نہیں آئیں گے لیکن ہون اچھے ہو گئے نے اچھا اچھا پہلے تو بہتر نہیں پہلے تو بہتر ہے یعنی پیا جا سکتا ہے جانوراں کلے بھی انسانوں کلے بھی نہیں آپ کو مشکل تھی پانی کی میں یہ پوچھ رہا ہوں قلت تھی پہلت قلت تھی تو یہاں پہ یہ جو اب نلکہ لگوایا گیا اس سے آپ کو کتنا فرق پڑا ہے بہت یہ آسانی ہو گیا اچھا یہ والے کمرے آپ کے ہیں جو دو ہیں جی جی چلیں چلیں جی اب آپ جنہوں نے نلکہ لگوا آنا تھا ہماری بہن نے انہوں نے نلکہ تو یہاں پہ لگوا دیئے لیکن اب اس کا خیال کرنا آپ کا ذمہ ذمہ دارا ہے خیال سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے چوری چکاری تو یہاں پہ نہیں ہوتی نہیں 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 چولستانی علاقہ یہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کبھی کوئی کیل کابلہ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک کرانا آپ کی ذمہ دارا ہے ساڑے واسطے ایک چشمہ ہے گا بلکل جی چشمہ ہے گا سیندہ بہت ہی خیال رکھیں گے بلکل بلکل استعمال ہی کریں بلکل تاکہ آپ بھی پانی پییں گے آپ کو بھی ہے فائدہ ہے اور جو اس راستے سے مسافر گزرتے ہیں وہ بھی پانی پییں گے تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا اور اللہ تعالی آپ کو بھی عجر عطا فرمائے گا جب جب آپ اس امانت کی حفاظت فرمائیں گے ہم محترمان کے لئے دعا گو ہیں ضرور جی ضرور جی دعا کیجئے گا جی با جی پانی دی کتنی مشکلہ ہی توا کو ہون خوشے ہوئے خوشے ہوئے چلو دعا کرے سارے انہاں دعوان بہنی دیا ہاں کیچے اللہ تعالی انہاں کو عجر عظیم عطا فرمائے اور انہاں دائے نیک عمل اپنی بارگاہ علیج قبول فرمائے آمین جی تو ناظرین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بزرگ ہیں اس طرح کے صدقہ جاریہ پانی کے جو ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالی تمام کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی افلائی کام پر آپ سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی اندادی رقم کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ خدا پا امان